اچھا چلو میں آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس باطنی علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے سب کچھ بخشش سے ہوگا تو میرے بھائی ساتھ طرح کی جنت ہے تو بخشش کے بعد بندہ کونسی جنت میں جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بخشش کی دعا کی کہ جو لوگ صرف ظاہری علم حاصل کر پائیں گے صرف شریعت تک پہنچ پائیں گے مقدر میں ان کے ایمان ہوگا لیکن وہ ظاہری علم کے بنیاد پر ایمان ڈھونڈیں گے عقیدہ صحیح ہوگا ان کا لیکن ظاہر ہے کہ عامال کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی لہٰذا اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بخشش مانگی ہے کہ جو لوگ معذور ہیں جو باطنی علم تک پہنچ نہیں سکے ان کے لیے رہ گئی بات کہ جو جہنمی ہے وہ کسی بھی نبی کی امت میں ہوتا ہی نہیں ہے اگر کسی کی نبی کی امت سے کوئی جہنم میں جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اُس امت میں منافق ہوگا اُس نے ظاہری لبادہ اوڑ رکھا ہوگا اُس دین کا اُس دھرم کا اُس مذہب کا لیکن وہ ہوگا نہیں اور پھر ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اُمتوں کو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے جن روحوں کو اُمت میں شامل کیا ہے اللہ نے وہ اُمت ہی ہیں اب زمین پر آ کر اب اُن کی اپنی محنت ہے اپنی سمجھ ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مقدر میں ایمان لکھا ہوتا ہے لیکن اُن کا ماحول فرقہ وارد کی وجہ سے اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے ذہن اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ صراطِ مستقیم کی طرف آ نہیں پاتے اُن فرقوں میں ہی اُلج جاتے ہیں اب جو یہ فرقوں میں اُلج گئے ہیں ان کو کہاں راستہ ملے گا لہٰذا بخشش کی دعا اُن کے لئے کی ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ قساوٹی نہیں ہے یوم محشر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا کہا ہے کہ یوم محشر میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی یوم لا ينفعو مالا ولا بنو نہ تمہاری اولاد کام آئے گی نہ تمہارا مال کام آئے گی کامیاب کون ہوگا جو قلبِ سلیم لائے اب قلبِ سلیم جو لے آیا ہے اُس کی تو اللہ تعالیٰ کامیابی کی گارنٹی دے رہا ہے اُس کو بخشش کی کیا ضرورت ہے بخشش کی ضرورت اُس کو ہے جس کے پاس یہ قساوٹی نہیں ہے اُن لوگوں کے لئے بخشش کی ضرورت ہے لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں مسلمانوں کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے جو مولا علی کے ساتھ زیادتی ہیں کیوں لوگوں نے وہ تو حقیقت ہے اُس کو جھٹلائے نہیں جا سکتا لیکن اُن زیادتی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جو حضور کے چہیتِ صحابہ تھے اب اگر اہلِ تشریعہ اُن کو بھی جھٹلا دیں تو پھر زیادتی کی بات ہے نا دیکھیں نا کہ یہ جو اُمت ہے اِس میں کمپیرزن نہیں ہوتا ہے اگر آپ اہلِ بیتِ اعظام کا کمپیرزن صحابیوں سے کریں تو کہاں اہلِ بیت اور کہاں صحابہ لیکن کمپیرزن کریں کیوں آپ کمپیرزن تو آپ کو کرنے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ یونیک ہے اُمت اپنی جگہ ہے اہلِ بیت اپنی جگہ ہیں اہلِ بیت کے لئے تو حدیثوں میں آیا ہے کہ میری اہلِ بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے نوح کا سفینہ ہے جو اِس میں سوار ہو گیا وہ اُس کی خلاصی ہو جائے گی لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اہلِ بیت کی کشتی میں سوار ہونا کیا ہے کیا یہی ہے کہ ہاں جی ہم اُن کو مانتے ہیں صبح شام اُن کی محبت کا دم بھریں کیا اہلِ بیتِ اعزام بھی اسی طرح کی خالی خولی دعوے کرتے تھے جس طرح آج کے لوگ دعوے کرتے ہیں اُن کے پاس تو تعلیم تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی علم تھا اہلِ بیت کے آئمہ اکرام میں سے کون ایسا گزرا ہے جو روحانیت سے نابلت تھا کوئی بھی نہیں سب روحانیت میں عالی سے عالی علم رکھتے تھے مولا علی جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعَلْمُ عَلِيُنْ بَابِهَا بھئی حضور علم کا شہر ہے علی اس کا دروازہ ہے لیکن آپ تو سرچشمہ علم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں تو وہ کونسا علم ہے جس کے شہر حضور ہے اور علی دروازہ ہے وہ باطنی علم ہے نا اگر یہ ظاہری اور قرآن کا علم کے دروازہ ہوتا علی تو کوئی بھی وعابی دیوبندی کو قرآن نصیب نہ ہوتا تو وہ باطنی علم تھا نا وہ علم جس کے ذریعے حبراللہ محصر آتی ہے آج تو لوگ لال شہباز قرندر کے مزار پہ جائیں وہاں پر دھمال کر کے اپنے آپ کو ان کا مرید سمجھتے ہیں جو لوگ ہر سال گیارویں کا عرص مناتے ہیں صرف گیارویں منانے کی وجہ سے لوگ وہ غوث پاک کا مرید اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اوہ بھائی پیری مریدی ایسے تھوڑی ہوتی ہے مولا علی کا نعرہ لگانے سے مولا علی کا محب تھوڑی بنتا ہے یا حسین کا نعرہ لگانے سے یا حسین کا محب تو نہیں بنتا ہے وہ تعلیم ہے نا وہ تعلیم کونسی ہے وہ یہی دل والی تعلیم ہے باطن کی تعلیم تو جن لوگوں کو وہ تعلیم حاصل ہو گئی تو ان لوگوں کو تو بخشش کی ضرورت ہے ہی نہیں اچھا چلو میں آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں یقیناً آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ سنتے ہیں اہلِ علم سنتے ہیں علماء اکرام سنتے ہیں میں ان تمام علماء اکرام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس باطنی علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے سب کچھ بخشش سے ہوگا تو میرے بھائی سات طرح کی جنت ہے تو بخشش کے بعد بندہ کونسی جنت میں جائے گا اگر ساتوں درجوں کی جنت میں بخشش سے جائے جائے گا تو کوئی بھی نیچلی جنت میں نہیں جائے گا سب کہیں گے جنت الفردوس میں بھیجو ہم کو تو معلوم یہ ہوا کہ بخشش نہیں ہیں وہ سات درجوں کی جنتیں ہیں جس نے باطن میں جتنی محنت کی وہ اس کا استحقاق اس کو ملے گا اس کو بخشش کی ضرورت ہی نہیں اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت القرصی میں یہ بھی بیان فرمایا منزل لذی کوئی ہے یشفہو جو شفاعت کر سکے اندہو اپنے بلبوتے پر اللہ بے اذنی اللہ کے اذن کے بغیر تو پھر بخشش کے شفاعت کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے اب بخشش اور شفاعت کے لیے اللہ کا اذن چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری امت کو تو بخشش کی ضرورت نہیں پڑے گی نا اگر پوری امت کو بخشش کی ضرورت پڑتی تو پھر اس میں پوری امت کا اذن ہوتا بار بار تھوڑی اذن لینا پڑتا تو بخشش کی ضرورت ان کو ہوگی جن کے پاس عملِ صالح نہیں ہوگا جو صراطِ مستقیم پر نہیں ہوں گے صرف ظاہری علم ان کے پاس ہوگا اور یہی ورد و وظائف ہوں گے لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست ہو توہید کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست ہو آپ کے وہابیوں نے اہلِ حدیث نے دیوبندیوں نے تو توہید کا عقیدہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا جو توہید کا مطلب تمہاری مسجدوں میں یہ ملہ تم کو بیان کرتے ہیں وہ سب بکواس ہیں اصل توہید کیا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو نکالو سب کو باہر یہ ہے توہید کا قیام یہ ضربیں ہم لا الہ کی کیوں لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ نفی کی ہے کہ غیر اللہ کو یہاں سے نکالو الا اللہ صرف اللہ کو لانا ہے باقی اس کو نکالو یہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں اس لیے ہیں تاکہ ہم نے اپنے نفس کو جو معبود بنا رکھا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں لا الہ کوئی نہیں ہے معبود کیونکہ ہم نے معبود بنا رکھا ہے نا جب ہم ہر کام اپنے نفس کی نمود و نمائش کے لیے یہ تسکین کے لئے کرتے ہیں تو پھر ہم نے اُس کو محبود ہی بنا رکھا ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضورﷺ کو یہ قرآنِ مجید میں وحی نازل کی کہ اے رسولﷺ آپ نے اُس شخص کو دیکھا نہیں کہ جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا محبود بنا رکھا ہے تو جن لوگوں نے مذہب کا دین کا دھرم کا ہر کام اپنے نفس کے لئے کرنا ہو اِس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا یہ شرک ہے نا شرکِ خفی ہے یہ تو توحید کا فلسفہ ہی بگاڑ دیا ہے اِیَاکَ نَعْبُدُوا وَاِیَاکَ نَسْتَعِينَ کہ ہم تیری عبودیت اختیار کرنا چاہتے ہیں وَاِیَاکَ نَسْتَعِينَ اور اس سلسلے میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں یہ ایک باریک اشارہ تھا جس کو موڑ کے خراب کر دیا تمہارے مولویوں نے کیا اشارہ تھا؟ اِیَاکَ نَعْبُدُوا تاکہ خالص تجھے پوجھ سکیں اِیَاکَ نَسْتَعِينَ تو اُس کے لئے تو صرف تیری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں ہوگا نا اللہ کی مدد کے بغیر نہ آپ کو مرشدِ کامل ملے گا نہ اسمِ ذات ملے گا رگڑتے رو ماتھا یہ یہی رہ جائیں گے ماتھے اور جانماز اور گوڑے گٹوں پر جو نشان بنا رکھے ہیں محراب کے کالے کلوٹے یہی رہ جائیں گے سارے یہ وہاں کیا جائے گا؟ یا تو وہاں جائے گے آمال یا وہاں جائے گا قلب وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ نکال لاؤ ان کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے دل میں کیا ہے؟ پہلے آپ نے پڑھ لیا نا وہاں جا کے ہاں جی کلمہ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلو اب اس کے دل کھول کے دیکھو اس میں کیا ہے وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے اس میں آپ نے نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو آپ کے دعوے کی قلعی تو کھل گئی؟ کہ جی جو زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا سینہ کھول کے دیکھا وہاں تو شرکی شرک بھرا ہوا ہے آمرو ٹی وی ایک جانے جانے کے لئے جانے کے لئے موسیقا موسیقا